اس اسطحل پر ہوا تھا شیو پاروتی کا ویوہ آج بھی موجود ہے نیسانیا سویم برمبھا جی نے شیو اور پاروتی کا ویوہ اس اسطحل پر کرایا تھا آئیا جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ کس اسطحان پر ہوا تھا شیو اور پاروتی جی کا ویوہ اور کیا کیا نیسانیا آج بھی موجود ہے لائک و سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھگوان شیو کو پتھ کی روپ میں پرابت کرنے کے لیے دیوی پاروتی نے ایک کٹھوڑ تپسچہ کی تھی دیوی پاروتی جی کے کٹھوڑ تپسچہ کے بعد بھگوان شیو نے ان کے ویوہ کے پرستاو کو سفکار کر لیا تھا اس اسطحان پر موجود وشنو اور دیوی لشمی کے مندر میں ہوا تھا شیو اور پاروتی جی کا ویوہ جی ہاں یہ اسطحان ہے اترا کھنڈ میں رودھ پریاج جلے میں جلے کے تریوگی ناران گاؤں میں آج بھی موجود ہے ساکش تریوگی ناران مندر میں اکھنڈ دھونی آج بھی موجود ہے بتاتے ہیں کہ بھگوان شیو نے اسی کنڈ کے چاروں طرف دیوی پاروتی کے سنگ پھیڑے لیے تھے آج بھی اس کنڈ میں اگنی کو ہمیشہ پرجوالیت رکھا گیا ہے مندر میں پرسات کے روپ میں لکڑیا بھی چڑھائی جاتی ہے سردھالو اس پرابیتر اگنی کی راک اپنے گھر لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ راک ویوہیق جیون میں آنے والی سب ہی پریشانیوں کو دور کرتی ہے شیو پاروتی ویواں میں بھرمہ جی نے پوروہید کی بھوم کا عدا کی ویواں میں شامل ہونے سے پہلے بھرمہ جی نے اس میں اسنان کیا تھا اس لیے اس کنڈ کو بھرم گھنگ کہتے ہیں دیر سیاتری اس کنڈ میں اسنان کر کے بھرمہ جی کا اشیرواد پرابط کرتے ہیں شیو پاروتی ویواں میں بھگوان وشن نے دیوی پاروتی کے بھائی کی بھوم کا نبھائد بھگوان وشہ نے ان سبھی ریوتیوں کو نبھایا جو ایک بھائی اپنی بہن کے ویواز میں نبھاتا ہے بھگوان وشہ نے جس کنڈ میں شنان کیا تھا اس کا نام وشہن کنڈ پڑا بھگوان شیو کو ویواز میں ایک گائے ملی تھی جسے انہوں نے مندر میں منے ایک سلم مبادہ تھا بھگوان شیو کے ویواز میں سملیت ہونے آئے سبھی دیوی دیوتاؤں نے جس کنڈ میں شنان کیا تھا اس کا نام رmutر کنڈ پڑا تو مطروں کیسی لگی آپ کو بھگوان شیو اور پارمتی جی کے ویواز سے سمبندیت یہ جانکاری اگر پسند آئی ہو تو کربیہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اوشی کریں ساتھی کمنٹ باکس میں اوم نمش شیوائے اوشی لکھیں بھوشت میں ایسی ہی جانکاریاں آپ کو ستھ سناتنی کے مادھیم سے ملتی رہیں گی آپ سبھی کا سبیکش ستھ سناتنی